ہیلو فرنڈز میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نادرہ میں جو ہے لاتاد اسامیہ کی جو ہے خالی کر دی گئی ہیں یہاں پہ ٹیسٹ کے بغیر نوکریاں دی جانے ہیں یعنی کہ ڈریکٹ آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس انٹرویو کی بیس کی اوپر آپ کی سیلیکشن ہوگی تعلیم کے اگر بات کریں تو پرائیمریو والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں میڈل میٹریک ماسٹر تک کی یہ وکنسیاں کھولی گئی ہیں یعنی کہ ایڈوکیٹڈ اور نون ایڈوکیٹڈ پرسن کے لیے سامیہ خالی کر دی گئی ہیں لیکن فرنڈز سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ایڈ پرنے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دعائے اور آل کے اوپر کلک کریں کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ جوبز آتی ہیں ان سے لیٹڈ میں ویڈیو بنا کے بتاتا رہتا ہوں تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل اوپن کر لینا ہے اور گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے سیکھو جانو.com اس کے بعد انٹر کریں گے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سٹیپس پرفوم کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو فرس نمبر پر جو لنک آپ کے پاس شو ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس قسم کی ایک ویب سائٹ آپ کے پاس شو ہو جائے گی اس ویب سائٹ کا ڈریکٹ لی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے بلو کلر کا ایک لنک دیا جائے گا پوسٹ میں کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ دیکھیں تو ریسنٹ پوسٹ میں یہاں پہ فرس نمبر پر آپ کو مل جائے گا نادرہ جوپس دوزار بائس منسٹری آف انٹیریئر جوپس سمپلی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو اٹھارہ مئی کو یہ جو ہے پوسٹ پبلش ہوئی تھی یہاں پہ اب کئی ساری لوکیشنز کے اوپر یہ جوبز آئی ہوئی ہیں ایڈوکیشن کی بات کریں تو بیچلر بی بی اے بی ایس انٹرمیڈیئٹ ماسٹر ایم بی بی اے اور پرائیمی والے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو انتیس مئی دوزار بائس کے ایوکنسیاں کلوز ہو جائیں گی یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ ملٹی پر رکھی گئی ہے کمپنی جو ہے نیشنل ڈیٹا بیس انڈ ریجسٹریشن آتھورٹی یعنی کہ نادرہ کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے تھوڑا سا آپ نیچے کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سویپر کی سامیہ خالی ہیں سکیوڈی گارڈ کی سامیہ خالی ہیں نائب کاسد کی سامیہ خالی ہیں پی ایل ایس کیوئر ڈیویلپر کی سامیہ خالی ہیں ڈپٹی سپریڈنٹینٹ کی سامیہ خالی ہیں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر کی سامیہ خالی ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر کی سامیہ خالی ہیں کسٹومر سرویس ایگزیکٹیو سی ایس ای اور کارڈیریٹر کی جو ہے سامیہ خالی کر دی گئی ہیں تھوڑا سور نیچے کریں گے آپ کو ایڈویٹائزمنٹ فارم مل جائے گا یہاں پہ جوب ٹائٹل آپ بات کروں تو سب سے پہلے جو ہے کارڈنیٹر کا لکھا ہوئے ایج لیمٹ کے بات کریں تو 35 سال تک جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویکنسی لوکیشن ہے نورٹ فزیرستان کے لیے ساؤس فزیرستان کے لیے کرم کے لیے ڈی آئی خان کے لیے ٹینک کے لیے بنو اور یہاں پہ لکی مروت کے لیے سامیہ خالی کر دی گئی ہے ٹیسٹ وڈیٹ اور وینیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے منڈے تیس میں ہی دوہزار بائیس کو ہے اور اسی طرح انٹریویو کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی تیس میں ہی دوہزار بائیس ہی رکھی گئی ہے تو یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں جو ڈیپٹی اسسٹنٹ پریکٹر کی سامیہ ہے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ کی سامیہ ہے ان کے آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہے جو کی ڈی لوکیشن بھی لکھی ہے کہ کس جگہ پہ ہے نائب کارسید یہاں پہ دیکھیں تو بتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایج لیمٹ کا جو ہے کافی زیادہ جو چھوٹ دی ہوئی اسکیل آف اسکیوٹی گارڈ جو ہے وہ تیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں نیجے انہوں نے ٹرمز اور کنڈیشن بھی کچھ لکھی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے گئی آنی ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ